بسم اللہ الرحمن الرحیم صوبائی حکومت وزیراعلا جام کمال خان کی قیادت میں صوبے کے مسائل حل کرنے کے لیے دن رات کوشا ہے صوبائی مشیر ملک نعیم خان بازائی محکمہ بلوتستان سبی کے اسسٹن ڈائریکٹر فتح محمد خجک اور انسپیکٹر میر محمد جان رن نے اپنی ٹیم کے ہمراہ چاپا مارکر سبی کے مقامی ہوچل کے غیر قانونی منرل وارچر پلانٹ کو محولیات قانون بلوتستان تہاوس محولیات دو ہزار بارہ ایکٹھ کی خلاف ورزی کرنے پر سیل کر دیا ہے بہتر سال میں بلوتستان میں کوئی جیم نہیں بنا اب بن رہے ہیں چیئرمن سیپیک اثارتی کوئیٹا سے آپ کو اپڈیٹ کریں مویشی مندی سے ملحقہ ایس او پیز کیمپ میں ہنگا مار آئی سامان نظر آتش وفاق نے بلوتستان حکومت کو جان بچانے والی عدویات کی قیمتوں میں ازدافیں زخیرہ اندوزی سے متعلق خط ارسال کر دیا پاکران سرحد پر سیکیورٹی فورسز کی کاروائی بھارے مقدار میں منشیات اور اسلحہ برامت اب جب کہ بلوتستان کے مقامی لوگ بھی کرونا وائرس سے متاثر ہو رہے ہیں اور کرونا سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد بڑھنے کا خطرہ ہے لہٰذا ہم سب پر لازم ہے کہ مکمل احتیاط کریں اور بلا وجہ گھر سے نہ نکلیں نہ گزیر حالات میں گھر سے نکلتے وقت ماسک ضرور پہنے اور سماجی فاصلہ رکھیں گھر پر رہیں محفوظ رہیں مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں محکمہ اطلاع حکومت بلوچستان ہیر لینز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ بلوچستان حکومت نے بازار اور مارکٹس کھولنے کے اوقات کار میں اضافہ کر دیا عید الازحا کے پیش و نظر تیس جولائی تک مارکٹس رات دس بجے تک کھولنے کی اجازت ہے محکمہ داخلہ نے اوقات کار میں تبدیلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق بلوچستان حکومت نے عید الازحا کے موقع پر لوگوں کو خریداری اور کاروباری افراد کے بزنس کو دیکھتے ہوئے مارکٹس کے اوقات کار میں اضافہ کر دیا ہے بلوچستان میں تیس جولائی کی رات تک مارکٹس اور بازار رات دس بجے کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے تاہم اس دوران جمعے کے روز تمام شاپنگ مالز مارکٹس بند ہوں گی اور لاکڈاؤن برقرار رہے گا دوسری جارم نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کرونا وائرس سے متعلق تازہ ترین اور مصدقہ آداد و شمار جاری کر دیا ہے ایک لاکھ تراستی ہزار سات سو سنتیس مریض کرونا وائرس کو شکست دے کر مکمل سے ہتیاب ہو چکے ہیں ازاد کشمیر اور بلوچستان میں کوئی مریض وینٹیلیچر پر نہیں ہے سبائی وزیر داقفہ میزیا لانگو کا پی ڈی ایم اے پنجاب کے ہیڈ آفیس کا دورہ دیریکٹر جنرل پی ڈی ایم اے داکٹر خورم شہزاد اور دیگر افسران نے سبائی وزیر کا استقبال کیا سبائی وزیر نے پی ڈی ایم اے کے دفتر میں قائم کردار جدید ترین کنٹرول روم کا معاینہ بھی کیا داکٹر خورم شہزاد نے سبائی وزیر کو پی ڈی ایم اے کے متعلق مکمل آگاہی دی اور دی ایس این جی وین کا معاینہ بھی کروایا داکٹر خورم شہزاد نے دورانے بریفنگ سبائی وزیر کو بتایا کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک کے ساتھ مختلف پر کام چل رہا ہے میکمائے پی ڈی ایم اے پنجاب ہر طرح سے کسی بھی ناغہانی صورتحال سے نبتنے کے لیے تیار رہنا قابل ستائش ہے اور پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی چیلنجزز کا مقابلہ کرنے کے لیے قابل قدر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے پی ڈی ایم اے پنجاب نے تمام اسلام میں حفاظتی تدابیر کو یقینی برا کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کسی بھی ناغہانی صورتحال میں کسی بھی قسم کی جانی اور مانی نقصان سے بچایا جا سکتا ہے پنجاب آنے کا مقصد ممکنہ حالات سے نبتنے کے لیے اور انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے فیلڈ وزٹ کر رہا ہوں محکمہ پی ڈی ایم اے کو پہلے بھی درکار وسائل مہیا کیے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے محکمہ بلوچستان سبی کے اسسٹن ڈائریکٹر فتح محمد خجک اور انسپیکٹر میر محمد جان رن نے اپنی ٹیم کے ہمراہ چاپا مارکر سبی کے مقامی گوچل کے غیر قانونی منرل ووچر پلانٹ کو محولیات قانون لوجستان تحاوس محولیات دو ہزار بارہ ایکٹھ کی خلاف ورزی کرنے پر سیل کر دیا ہے محکمہ محولیات سبی نے ڈائریکٹر جنرل محولیات لوجستان محمد جانگیر خان کاکر کی ہدایت پر پیکٹریوں اور بھٹوں کے خلاف کاروائی کا آغاز کیا ہے جو بلا امتیاز جاری رہے گا اس موقع پر اسسٹن ڈائریکٹر محولیات سبی فتح محمد خجک نے میڈیا سے باچت کرتے ہوئے کہا کہ محول کو آلودگی سے پاک رکھنے کے لیے ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں آدھا کرنی ہوں گی انہوں نے کہا کہ شہر اور ہسپتالوں میں صفائی کی صورتحال کو یقینی بنانے سے محول کو آلودگی سے پاک رکھا جا سکتا ہے انہوں نے بتایا کہ اس سلسطے میں سبی شہر اور ڈیوینل ہسپتال سبی کا دورہ کر کے صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا ہے چیپ آفیسر میونسپل کمیٹی سبی میر محمد اسلم لغاری اور میڈیکل سپریچنڈن سیول ہسپتال سبی ڈاکٹر محمد رفیق مستوئی سے میٹنگز کر کے پلان تشکیل دیا ہے انہوں نے بتایا کہ شہر میں غیر قانونی منرل واتر پلانس اور کارخانوں اور بھٹوں کی خلاف سخت کاروائی کی جائے گی چیرمن سی پیک اٹھارٹی لیفٹیننٹ جرنل ریٹائرڈ آس باجوا نے کہا ہے کہ سی پیک کسی بھی جگہ کام نہیں رکا ہے سی پیک ہمارے لیے بہت اہم ہے اس کا کوئی پروجیکٹ رکنا نہیں چاہیے بلوچستان میں پاسماندگی رہی ہے اب آگے چلنا چاہیے جب بارڈر سیل ہوگا تو سیکیورسی بھی بہتر ہو جائے گی افغانستان کے ساتھ لگایا جانے والا بارڈر موجزہ لگ رہا ہے بندرگاہ مکمل ہونے سے نہ صرف پاکستان بلکہ چمن کے راستے افغانستان بھی مال پہن سکے گا میر کبیر احمد محمد شہی سے کئی بار ملا ہوئے پہلی بار ان کو مختلف دیکھا ان خیالات کا اظہار انہوں نے سی پیک سے متعلق خصوصی کمیٹی کے اجلاس کے شرکہ کو انرجی اور انفرسٹرکٹر منصوبوں پر بریفنگ دیتے ہوئے کیا گزشتہ روز سینیٹر شیری رحمان کی زیر صدارت سی پیک سے متعلق خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوا چیئرمن سی پیک اتھارٹی آسم سرین باجوہ کی انرجی اور انفرسٹرکٹر منصوبوں پر بریفنگ دی گئی چیئر پرسن کمیٹی شیری رحمان نے بلکستان انڈسٹریال زون اور کوئٹا ماس ٹرانزٹ ٹرین رپورٹ طلب کر لی جس میں چیئرمن سی پیک اتھارٹی آسم باجوہ نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں اکمات تھے کہ سی پیک ہمارے لیے بہت اہم ہے اس کا کوئی پروجیکٹ رکنا نہیں چاہیے انہوں نے بتایا حکومت نئی ازاد کشمیر کے ساتھ سو سے زائد پروجیکٹ سائن کیے ہمارا پلان یہ تھا کہ کرزے سے بہتر ہے سرمایہ کار لے کر آئیں ہمارا پلان ہے کہ سستی بجلی کے لیے ہائجل پاور پروجیکٹ لگایا جائے انہوں نے مزید بتایا کہ کوہالا پاور پروجیکٹ پچھلے ہفتے سائن ہوا یہ گوادر کا چار سو میگا واج پروجیکٹ ہے جو لیز کے مسئلے کی وجہ سے پھسا ہوا تھا جبکہ بلوزستان کے علاقوں میں مسائل کے حل کے لیے پروجیکٹ لگا رہے ہیں وزیراعظم نے سترہ بلین روپے سردن گریٹ کے لیے منظور کیے گوادر پورٹ پر بجلی ایران سے آ رہی ہے جس کے بہت سے مسائل ہیں آسم باجوا کا کہنا تھا کہ ہم درامدھی کوئلے کی بجائے اپنے ذاتی کوئلے سے فیون کی پیداوار پر جائیں گے ہم کوئلے سے کیمیکلز نکالنے کے حوالے سے مشابرت کر رہے ہیں کوئلے کی کان لگانے کے لیے 105 کلومیٹر کی ریلوے لائن درکار ہے 105 کلومیٹر کی ریلوے لائن کے لیے پلاننگ کمیشن سے بات ہو رہی ہے تمام پروجیکٹ سب وزارتوں کے اشتراک سے ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ مانتا ہوں بلوزستان میں پس ماندگی رہی ہے اب آگے بھی چلنا ہے گوادر میں 105 بیت کا ہسپتال بھی بن رہا ہے گوادر ماسٹر پلان بھی منظور ہو چکا ہے بلکہ گوادر میں 2400 اکڑ پر انڈسٹریل زون ہے جس پر پہلی سات فیکٹرییاں بن رہی ہیں ائر پوچ کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا یہ پاکستان کا ایک بڑا منصوبہ ہوگا اس کے علاوہ ڈی آئی خان سے یوب تک سڑک کا کام ہو رہا ہے جس سے اسلام آباد براہ راست یوب سے منسلک ہوگا گوادر سے خشاب سڑک چل رہی ہے گوادر ائر پوچ مکمل ہونے سے پہلے بندرگاہ پوری طرح آپریشنل کی جائے گی بلوچستان کے منصوبے میری فنگر ریپس پر ہیں بلوچستان کو بیلنس کرنے کے لیے ہب کا منصوبہ بھی منظور کر دیا ہے بلوچستان کے داروں حکومت کوئچا میں مویشی منڈی میں مشتعل بیوپاریوں نے احتیاطی تغابیر کے حوالے سے لگے پی جی ایم نی کے کیمپ میں توڑ پوڑ کیا اور سامان کو نظر آتش بھی کیا عید کے لیے قربانی کے جانوروں کی سب سے بڑی منڈی کوئچا شہر میں مشرقی بائی پاس کے علاقے میں قائم کی گئی ہے جبکہ اس کے ساتھ کرونا کے ایسو پیس کے حوالے سے ایک کیمپ بھی قائم کیا گیا ہے کوئچا میونسپل کارپوریشن کے ترجمان کے مطابق منڈی کے مین گیج پر ٹیمپریچر زیادہ ہونے والے تیس سے زائد بیوپاریوں اور ان کے ساتھیوں کو ٹیسٹ کے لیے بھیجوانے کے لیے کہا گیا تو وہ اس پر مشتعل ہو گئے اور انہوں نے بیانہ طور پر ہنگامہ ارائی کی ترجمان کے مطابق مظاہرین نے توڑ پھوڑ کی اور میٹروپولیچن اور پی جی ایمی کی جانب سے لگے کیمپ اور ان کے سامان کو بھی نظریات اشکر دیا ترجمان تو کہنا ہے کہ مشتعل افراد کچھ سامان بھی لچ کر ہمراہ لے گئے ترجمان کا دعویٰ ہے کہ بیوپاریوں کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کا ٹمپریچر چیک نہ کیا جائے وفاق میں بلوزستان حکومت کو جان بچانے والی عدویات کی قیمتوں میں اضافے زخیرہ اندوزی سے متعلق خط ارسال کر دیا صوبے عدالتی احکامات کی روشنی میں اپنی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائیں گے وفاقی حکومت کے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق جان بچانے والی عدویات کی قیمتوں میں اضافے زخیرہ اندوزی سے مطالبہ بلوزستان کو خط ارسال کر دیا اس سلسلے میں صوبے عدالتی احکامات کی روشنی میں اپنی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کر دیں رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صوبے عدویات کی قیمتوں میں اضافے زخیرہ اندوزی پر انفرادی رپورٹ جمع کرائیں گے چاہیے سے آپ کو اپڈیٹ کریں پاک ایران سرحد پر سکیورٹی فورسز کی کاروائی بھارے مقدار میں منشیات اور اسلحہ برامت کر لیا گیا سکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک ایران سرحدی شہر ماشکیل میں تفتان رائفلز نے ایک کاروائی کے دوران ایک ڈبل کیون ویگور گاڑی سے تین سو بیس کلو افیون دو کلاشن کوف ایک عدد پسٹال برامت کر کے اپنے قبضے میں لے لیا منشیات کی مالیت کروڑوں روپے بتائی جا رہی ہے رہنمہ عوامی نیشنل پارٹی سبائی مشیر اکسائز ان ٹیکسیشن ملک نائم خان بازائی نے کہا کہ شرمن بارڈر کے مسئلے پر اے این پی کے سبائی صدر اسغر خان اچکزائی نے بلوچستان اسمبلی میں تحریک جمع کرائی ہے جو کہ بحث کے لیے منظور ہو چکی ہے اور پارلیمانی کمیجی نے بھی اس مسئلے کے بارے میں وزیراعلا بلوچستان جام کمال خان کو ریپورٹ پیش کر دی ہے جس پر عوام کے مفاد میں جلد پیسلے کی توقع ہے انہوں نے کہا کہ حالیہ سبائی اسمبلی کے جمعے کو ہونے بارے اجلاس میں اپوزیشن ارکان بھی تحریک کی حمایت کریں گے لیکن کورم پورا نہ ہونے پر اجلاس ملتوی ہوا سبائی مشیر نے کہا کہ عوامی نیشنل پارٹی خدای خدمتگار پارٹی ہے اور بلوچستان کے مسائل سے بہت خوبی واقف ہے اسی لیے چمن بارڈر کے مسئلے پر بھرپور جد و جہد کر رہے ہیں اور چمن کے عوام کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ان کے منتخب نمائدی موجود ہیں مایوس نہ ہوں موجودہ سبائی حکومت وزیراعلا بلوچستان جام کمال خان کی قیادت میں صوبے کے مسائل حل کرنے کے لیے دن رات کوشہ ہیں اور انشاءاللہ چمن کے عوام چمن بارڈر کے بارے میں جلد خوشخبری سنیں گے نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ماری ویب سائٹ مشرکہجی ڈوٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز